اسلام علیکم میں امداد سمرو وزیراعظم عمران خان کی حکومت نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور جواب آیا آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں اب یہ جواب ایک طرف سے تو پریسلیز کی شکل میں آ گیا ہے دوسری طرف سے پتا نہیں آیا بھی کہ نہیں دوسری طرف رابطہ کیا گیا بھی کہ نہیں مگر جہاں سے پریسلیز کی شکل میں آیا ہے وہ پریسلیز کا انداز بھی بتا رہا ہے کہ کیونکہ یہ بیس نومبر کے بعد کا پاکستان ہے بیس نومبر گزر چکی ہے اور بیس نومبر کے بعد بہت سے حالات تبدیل ہونے تھے تو وہ تبدیل ہوئے حالات اب آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس کی جو بریفنگ ہوگی وہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس ہائی نہیں دے رہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں قومی سلامتی کے متعلق ڈاکٹر مہید یوسف صاحب وہ بریفنگ دیں گے لہذا جب اپوزیشن کو مدعو کیا گیا حکومت کی جانب سے ایس پیکر کی جانب سے تو پھر آگے سے جواب آیا کہ اب نہیں اب ہم اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گئے بائیکارڈ کر دیا ہے اپوزیشن نے اور بات صرف بائیکارڈ تک نہیں ہے اب تو اپوزیشن کی طرف سے سیدھی کھلی دھمکیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں رانہ صانوالہ صاحب نے جو بات کی ہے اس بات کا اگر میں سادہ الفاظ بھی اس کی تشریح کروں تو رانہ صاحب نے کہا ہے کہ حکومت ذرا ایڈی ایم پر الیکشن کروا کے تو دکھا ہے ہم ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے ہم ٹانگیں توڑ کر رکھ دیں گے تشریح کر رہوں میں انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم تو ٹی ایل پی کا موڈل اپنائیں گے اب ٹی ایل پی کا موڈل آپ کو پتہ ہی ہے پولیس والوں کے سر پھٹے تھے لاشیں گرین تھیں شہید ہوئے تھے پولیس اہلکار اور اس کے بعد پھر حکومت مجبور ہو گئی تھی معاہدہ کرنے پر معاہدہ کیا کیا ٹی ایل پی کو سیاسی حیثیت دے دی حکومت نے کیا دی آرمی چیف صاحب نے دلوا دی انہوں نے وہ بشیر فاروقی صاحب جو ہے جو لاسانی ٹرسٹ والے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا آرمی چیف صاحب کا سو فیصد اس میں سولا آرمی چیف صاحب کا ہاتھ تھا اس معاہدہ کروانے میں تو برانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی وہی کریں گے جو ٹی ایل پی نے کیا تھا اب ٹی ایل پی نے کیا کیا تھا اس کی تشریح سادہ سی ہے ٹانگیں توڑی سر پھوڑے اور کچھ پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے اب کیونکہ بیس نومبر کے بعد والا پاکستان ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں رانہ سناولہ اپوزیشن کا بائیکارٹ اس پر بعد میں پہلے ایک اور بھی مدہ ہے اسلام آباد میں اور وہ مدہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے لادلے فیصل وارڈا صاحب کا اب فیصل وارڈا صاحب کو چھے بار آخری تاریخ ملنے یعنی چھے بار الٹی میٹم اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آخری موقع چھے بار آخری موقع ملنے کے ملا ہے چھٹی بار یا ساتھویں بار آخری موقع ملنے اس سے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف جو درخواستے ہیں قادر مندوخیل کی کہ جی ان کو ناہل کیا جائے انہوں نے جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنی دوری شریعت چھپائے تھی جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا قوم اسیمبلی کا تو وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا وہاں سے تو کسی طرح جان چھڑا کہ آگے فیصل وڈا صاحب اپنے آپ کو سیر خالی کروا کے قوم اسیمبلی کی لیکن یہاں آ کر پھس گئے تو فیصل وڈا صاحب کا معاملہ بھی بہت گمبیر ہے جو حساب کتاب لگائیں تو پھر تو فیصل وڈا صاحب مارچ میں تین مارچ کو ووٹ بھی نہیں دے سکتے تھے جو انہوں نے ووٹ دیا تھا سینٹ میں اپنا سینٹ کے انتخابات کے لئے قوم اسیمبلی کا اور وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا ریزائن جمع کروایا تھا وکیل کے ذریعے کہ کیونکہ جی میں انہیں استفاہ دے دیا ہے لہٰذا مجھے ڈی سیٹ کرنے کی جو درخواست ہے میرے مخالف کی قادر مندوخیل صاحب کی وہ غیر موثر قرار دے کر خارج کر دی جائے یہی ہوا عدالت نے یہی کہا کہ جب کیونکہ استفاہ آگیا سیٹ خالی ہو گئی ہے آپ تو ڈی سیٹ کروانے آئے تھے تو سیٹ تو خالی ہو گئی تو اس سے یہ ہوا کہ فیصل وڑا اس دن نا اہل ہونے سے بچ گئے اگر وہ سیٹ نہ چھوڑتے پھر ان کو ڈی سیٹ کیا جاتا تو پھر ان کا وہاں پر جو وہ بقول قادر مندوخیل انہوں نے جھوٹ بولا تو جھوٹ پکڑا جاتا تو اب جو اس کے بعد الیکشن کمیشن میں معاملہ چل رہا تھا پیاراللہ الیکشن کمیشن نے اتنی طویل مدد کے بعد فائنلی آج جو موڈ نظر آیا چیف الیکشن کمیشنر کا اس سے لگ رہا ہے کہ واقعی وہ جو 23 دسمبر کی ڈیٹ دی ہے کہ 23 دسمبر تک آپ اپنا جواب جمع کروا دیں کہ آپ نے کب شہریت چھوڑی تھی امریکن جب آپ نے الیکشن لڑا تھا آپ جول نیشنل تھے یا نہیں تھے اور وہ آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا دیں جواب جمع کروا دیں تاکہ معاملہ نبٹا دیا جائے تو وہ اب جواب تو فیصل وڑا صاحب کے پاس ہوتا اس کا تو پھر اتنا طویل تو نہ نہ لٹکاتے بلکہ آج جو وہاں پر انہوں نے الیکشن کمیشن میں جواب دیئے اور باہر مطیولہ جان صاحب کو دیکھ کر فیصل وڑا صاحب نے پہلے ان سے دوستی رکھنے کی کوشش کی دور سے کہا کہ میرے مطی بھائی کیا حال ہے مطی بھائی آگئے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں تو مطیولہ جان تو سوال کرنے کھڑے ہوئے تھے مائیک کیمرہ ہاتھ میں تھا مائیک ہاتھ میں تھا وہ ون من آرمی ہیں تو ون من چینل ہیں ٹی وی چینل ہیں وہ پورا فیل میں کھڑے ہو کے جو کام کرتے ہیں اچھے اچھے نہیں کر رہے ہوتے تو مطیولہ جان صاحب نے تو وہ سوال ان کی زبان پر تھا انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے امریکن شہریت کب چھوڑی تھی تو مطیولہ جان صاحب نے پھر ان کے ساتھ مزاق کرنے ہی کوئی انہوں نے کہا نہیں یہ بتائیں کہ آپ نے شہریت کب چھوڑی تھی جب مطیولہ جان کو لگا کہ نہیں یہ معاملہ آگے صحافی ہے صحافی کھڑا ہوا ہے آگے اس طرح میں بیلا پھسلا نہیں سکتا ورگلا نہیں سکتا تو میں پھس جاؤں گا لہذا مطیولہ جان نے مزاق چھوڑ کر مطیولہ جان سے مزاق چھوڑ کر آگے وہ کیا نام ہے اس کا فیصل وڈا صاحب انہوں نے پھر مطیولہ جان کو جواب دینے کے بجائے ایریٹیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ مطیولہ جان آگے سے ایریٹیٹ ہوں چڑ جائیں تو وہ بھی میرے ساتھ ذرا اس انداز میں بات کریں اور پھر میں کوئی گسے والا جواب دینے کے لیے حق بجانب ہوں تو مطیولہ جان کو فیصل وڈا صاحب نے کہا مطیولہ جان نے کہا کہ جی بتائیں آپ شہریت آپ نے کب چھوڑی تو انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ نے پی اے میں کب چھوڑا تھا مطیولہ جان نے کہا نہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شہریت کب چھوڑی بہرحال یہ کہتے کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور چلے گئے یہی کچھ جو رپورٹ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے اندر سے یہی کچھ انہوں نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے پوچھا کہ جی آپ یہ جو سرٹیفیکیٹ قادر مندوخیل نے آپ کی شہریت چھوڑنے کا جمع کروایا ہے کیا یہ سچا ہے ٹھیک سرٹیفیکیٹ ہے کیونکہ قادر مندوخیل صاحب کے دعوے کے مطابق تو وہ انہوں نے الیکشن پہلے لڑا تھا اور وہاں پر انہوں نے وہ تب ڈیول نیشنل تھے جب انہوں نے الیکشن کمیشن میں کاغذہ جمع کروایا تھے شہریت بعد میں چھوڑی ہے یہ اس کا ثبوت ہے تو سوال ہوتا ہے ظاہر ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ شہریت جو ہے وہ یہ سرٹیفیکیٹ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں جی پتا نہیں ہے کہاں کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں میں اس کا کیسے جواب دے سکتا ہوں ایک بار نہیں چار پانچ بار یہی سادہ سا سوال ہے بلکہ کوئی اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے میٹرک کب کیا تو میں بتا دوں گا کہ انہوں نے سترانوے میں کیا کوئی اگر پوچھے جی آپ نے ماسٹرز کب کیا تو بتا دوں گا جی فرانسن میں کیا یہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ جی آپ لاہور کب شفٹ ہوئے میں بتا دوں گا کہ جی بارہ مئی دو ہزار مجھے یاد ہے تو امریکن شہریت چھوڑی ہے الیکشن کیلئے چھوڑی ہے تو یہ بتانے میں اتنا کوئی اشوی نہیں ہے اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے اور پھر وہ بتانے کے بجائے قومی اسیمبلی کی سیڈ سے استفاہ دینا اس کا مطلب ہے کہ دال کالی ہے دال میں کالا نہیں دال ہی کالی ہے عمران خان صاحب نے فیصل وارڈا صاحب کو ناہلی سے بچانے کے لئے ان کو کہا کہ جی آپ ریزائن کر دیں ہم آپ کو سینیٹر بنوا دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قادر مندوخل پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے قادر مندوخل نے یہ تیہ کیا ہوا ہے قسم لیا ہوا ہے قسم کھائی ہوئی ہے کہیں بیٹھ کر کہ جی میں نے ان کو ناہل کروانا ہے تو اب وہ اگر الیکشن اپنا فیصل وارڈا صاحب کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوتا جو ہم اب عام بات کریں الیکشن کمیشن اور عدالت کے معاملے سے ہٹ کے اگر ان کے پاس شہریت الیکشن سے پہلے شہریت چھوڑنے کا یا الیکشن میں کاغذات جمع کروانے سے پہلے شہریت چھوڑنے کا کوئی ان کے پاس سرٹیوکیٹ ہوتا تو وہ جا کر دیتے اپنا اس میں اسلام آباد ہائی کورڈ میں اور کہتے کہ یہ ہے جی یہ ماریں میرے مخالف کے موں پر قادر مندوخل کے موں پر ماریں اور درخواست میری خارج کرے ہیں میرے خلاف وہ نہیں ہوا انہوں نے ریزائن جا کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قادر مندوخل کا الزام ہے وہ ٹھیک ہے پہلے ان کو قومی سیمبلی سے ڈی سیٹ کروایا اب الیکشن کمیشن میں تو الیکشن کمیشن نے چھتی بار موقع دیا ہے اب عمران خان صاحب کے لادلے یعنی عمران خان صاحب کب تک خیر منائے گی کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی عمران خان صاحب کب تک خیر منائے گی تو اب لگ نہیں رہا کہ یہ معاملہ دسمبر کے بعد آگے جائے گا اور پھر الیکشن کمیشن نے اس حلقے پر یعنی یہ جو سینٹ کا حلقہ ہے جب یہ خالی ہوگا تو اس پر الیکشن بھی کروانا ہوگا جب الیکشن کروانا ہوگا تو پیپلز پارٹی کے ایک سیٹ بڑھ جائے گی اور کیونکہ سندھ میں اگر ایک سیٹ خالی ہوتی ہے تو مجارٹی پارٹی پیپلز پارٹی ہے تو وہ تو اپنی ایک اور سیٹ لے جائے گی تو یہ بہرحال ایک معاملہ عمران خان صاحب کو گلے پڑھ رہا ہے اب دوسرا معاملہ وہ جو آپ کا مطلوبہ آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے والا جو جواب آیا عمران خان صاحب کو تو عمران خان صاحب کی حکومت نے چھے دسمبر کو پارلیمنٹ کی جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا اس میں کہا گیا کہ جیمعید یوسف صاحب اجلاس میں بریفنگ دیں گے اور بتائیں گے اہم امور پر تو اپوزیشن نے کہا گیا ہم نہیں آئیں گے ہم نے بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کیا وزیر اعظم خود نہیں آتے رہے اس کے باوجود اہم قومی اور سلامتی کے امور پر وزیر اعظم کے غیر موجودگی اور ادم دلچسپی کے باوجود ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قانون قومی اسیمبلی کو بلڈوز کیے جو جوائنٹ سیشن میں اور قومی اسیمبلی میں اور اب ہم یہ جو تماشا کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم ان کو یہ تماشا نہیں کرنے دیں گے تو اب کیونکہ میں نے گزارش کی کہ یہ اس میں طویل پریسلیز ہے کافی لمبا چوڑا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے حالات میں ان کیمرہ بریفنگ محض کسی نئے حکومتی تماشے کی راہموار کرے گی جس کا ملک اور عوام کو درپیش سنجیدہ اور نہایت نازک معاملات کے انجام دہی یا ان کی حلقی طرف پیشرفت سے کوئی سروکار نہیں ہے بات ٹھیک بھی لگتی ہے کہ عمران خان صاحب سے پھر پچھلے دنوں مطالبہ کیا گیا تھا اور بلاوالبوٹو زرداری یہ زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا معاہدہ کی ہے کس شرائط پر آپ نے سیز فائر کیا ہمیں آکے پارلیمنٹ میں بتا دیں پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں یہ فیصلہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ یہ جو بریفنگ ہے اس ایشو پر ہے ٹی ٹی پی والے ایشو پر ٹی لپی کے ایشو پر بھی ہوگی بات لیکن ٹی لپی کا ایشو اب بہت پیچھے چلا گیا ہوا ہے اصل ایشو ہے ٹی ٹی پی کا جس پر سیز فائر کا اعلان ہو چکا ہوا ہے دونوں طرف سے اور یہ سیز فائر ایک ماہ کا تھا تو ایک ماہ میں کچھ حرصہ رہ گیا ہوا ہے تو اس کو میرا خیال ہے آگے بڑھانا ہوگا تو یہ بریفنگ ظاہر امران خان صاحب نے بھی چاہا ہوگا کہ یہ بریفنگ آ کر جو ملٹری لیڈرشپ ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس ہے ہم ایک قیاس کر رہے ہیں ایک اندازہ لگا رہے ہیں کہ امران خان صاحب نے چاہا ہوگا کہ ماضی کی طرح وہ آ کر بریف کرے وہ آئیں گے تو اپوزیشن خود بھی آ جائے گی اور اپوزیشن ان کو پتہ ہے کہ اپوزیشن آئے گی ڈر کے مارے آئے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے لیکن آئے گی جو بھی اس کو امران خان صاحب یا کوئی بھی اس کو اس کو جم بناے اس کو نام جو بھی دے لیکن وہ آئے گی ہے پوزیشن تو خان صاحب نے یہی سوچ کر کے یہ ٹی ٹی پی کے جو معاملات ہیں اور باقی ظاہر ہیں اور افغانستان کے معاملات بھی ہیں افغانستان کو پانچ عرب دینے کا اور انڈیا سے جو آنے والی گندوں میں افغانستان کے لیے یہ وہ اس کی رہ داری دینے کا یہ بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں مطلب ٹی ٹی پی افغانستان پاکستان میں جاری دہشتگرد یہ سارے معاملات ہوں گے تو اس پر بریفنگ ہے تو امران خان صاحب نے سوچا کہ بجائے پارلیمنٹ میں جانے کے یہ معاملہ یہی نبیٹ دیتے ہیں تاکہ بات باہر نہ نکلے کہ ہم کیا دے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں اور ادھر اپوزیشن نے بائیکارڈ کر کے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ سارے معاملات بیسیکلی پارلیمنٹ کو سے بائیکارڈ کا امران خان کا طریقہ ہے کہ امران خان پارلیمنٹ میں تو آتے نہیں ان کی حکومت کوئی بھی ایشو پارلیمنٹ میں تو لاتی نہیں بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ منی بجٹ جو ہے وہ ایف بی آر نے تیار کیا ہے اور تین سو پچاس عرب کا جو ٹیکس چھوٹ ختم کرنے اور جو اس پہ سیلز ٹیکس وغیرہ کی جو چھوٹ تھی وہ ختم کرنے یہ وہ سارا کچھ جو معاملہ ہے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو بارہ جنوری تک کے سارے اس پر عمل درامت کر کے پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کہ سرکار آپ نے جو حکم کیا تھا وہ ہم نے کر لیا تو لہٰذا آپ ہمیں ایک عرب کی بھیگ دے دیں تو وہ والا اتنا بڑا معاملہ منی بجٹ کا وہ بھی امران خان کی سرکار جو ہے آڈیننس کے ذریعے لانا چاہ رہی ہے تو یہ قومی سلامتی کے معاملات یہ تو بہت بڑے معاملات ہیں یہ تو چھپائے جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر امران خان صاحب کی حکومت پارلیمنٹ میں کیوں آئے گی تو اپوزیشن کا یہ اعتراض بلکل بجا ہے کہ امران خان جو ہے پارلیمنٹ سے بھاگتے ہیں پارلیمنٹ میں آتے نہیں پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے نہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر معاملے پر ان کیمرہ بریفنگ بلالے اور ہم دوڑے دوڑے آجیں اب ہم نہیں آئیں گے اور ویسے بھی بیس نومبر کے بعد والے حالات ہیں تو بیس نومبر کے بعد والے حالات میں پھر ممکن ہے اپوزیشن کو کہیں اور سے فون نہ گیا ہو تو پھر جو اسپیکر آفیس سے فون جائے گا تو اس فون پر اپوزیشن کیوں جائے گی اپوزیشن نے پھر نہیں جانا تھا تو نہیں جانے کا فیصلہ کی ہے ویسے بھی چھے دسمبر کو تو پی ڈی ایم کا سرورہ اجلاس بھی ہے تو پی ڈی ایم کے سرورہ اجلاس میں جائیں گے وہاں پر وہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے لیڈرشپ ہے جن کو وہاں بلایا جا رہا ہو تو وہاں جائیں گے تو بارال ایک تو یہ ہے کہ وہ مطلوبہ کیونکہ سہولت محسن جب نہیں ہو تو پھر بڑے بڑے آنکھیں دکھاتے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کو میں سن رہا تھا کہ رانہ سناؤلہ صاحب دھمکیاں شمکیاں تو لگاتے ہیں لیکن ایسی کھل چٹی دھمکی انہوں نے پہلے شاید کبھی نہ لگائی ہو اور وہ بھی اس دور میں کہ جب ان کے اوپر ہیروین کے کیس بنے ہو ان کی پوری لیڈرشپ اندر اپوزیشن کی پوری کی پوری لیڈرشپ اندر ہوئی ہو اور کوئی ریایت کا کوئی سامان نظر نہ آتا ہو تو پھر جب دھمکی لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان کو مطلبہ سہولت مؤثر نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشین حکومت نے جبرن مسلط کرنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ہم استعمال نہیں کر سکتے اور اگر الیکشن کمیشن کے انکار اور اپوزیشن کے انکار کے باوجود اگر ای وی ایم پر الیکشن کروانے کی کوشش کی تو پھر ہم ٹی ایل بی کا موڈل لے آئیں گے اپوزیشن کا موڈل تو جو ہم نے اختیار کرنا تھا وہ کر لیا ہوا ہے بیان بازی جلسے پارلیمنٹ میں بات کرنا پارلیمنٹ کا بائیک آٹ کرنا جو ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا اب ہمارے پاس تو پھر آخری آپشن ہوگا ٹی ایل پی والا ٹی ایل پی والا تو آپ کو میں گزارش کری چکا ہوں کہ وہ کیا آپشن ہے تو یہ جب دھمکیاں آئیں اور الیکشن کمیشن بھی آخری موقع دے اور اب اس بار لگ رہا ہے کہ آخری موقع ہے اور اب کوئی موقع نہیں ملے گا فیصل ووڈا کا اور بلکہ پیپلز پارٹی والے تو اب سندھ میں تیاری کر رہے ہیں کہ جی اس سیٹ پر کس کو ٹکٹ دینا ہے لائنیں لگ چکی ہیں وہاں پہ کہ یہ تو خالی ہو جائے گی تو پھر ہم ظاہر ہے جو جو سینٹ کا الیکشن لڑنے کے خواہش مت ہوتے ہیں سینٹر بننے کے لیے تو وہ تو کوشش کریں گے اور ویسے بھی یہ پورے کے پورے تقریباً ساڑھے پانچ سال پڑھے ہیں اس سیٹ میں چھ سال کا ہوتا ہے نی سینٹر ساڑھے پانچ سال پڑھے ہیں نئی نویلی سیٹ ہے وہ اگر خالی ہو کر ملتی ہے تو پھر بڑے بڑے جو ہے اس میں لائن میں لگے ہوئے تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب حالات بدل گئے ہیں اب عمران خان صاحب کے بس میں نہیں رہے حالات اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ